لیکن اس میں سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ ایسے بھی پیڑ پودے کی چطر بنائے گئے ہیں جو دھرتی پر موجود کسی بھی پیڑ پودے سے مل نہیں کھاتے اس کتاب کا نام بائیونک مینوسکرپ اٹلی کے ایک بوک ڈیلر بل فیلڈ بائیونک کے نام پر رکھا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس رہ سمائی کتاب میں کئی پننے ہوا کرتے تھے لیکن سمائے کے ساتھ ساتھ اس کے کئی پننے خراب ہو گئے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ اس کے رہس کو چھپایا جا سکے اب وہ رہس کیا ہے یہ تو کتاب لکھنے والا ہی جانتا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کتاب کو پڑا جا سکے